اسلام علیکم علیک بتا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی یہ پریشانی ختم ہو جائے 2023 کے لیے یہ سٹوڈنٹس کے لیے اپ ڈیٹ ہے تو اس اپ ڈیٹ کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پنجابی انیورسٹری نے بی اے بی ایسی اے ڈی پی ایم میں ایم ایسی کی ریجو سیشن بھی اوپن کی ہوئی ہے 2023 ایکزیمز کے لیے تو پہلے بات کر لیتے ہیں بی اے بی ایسی بی کوم کی دیکھیں 2019 سے پہلے یعنی کہ 2018 تک بی اے بی ایسی بی کوم نام لیا جاتا تھا لیکن 2019 میں ایچی سی نے بی اے بی ایسی بی کوم کو اے ڈی اے ڈی ایس اور اے ڈی سی کر دیا اور وہ اب پرائیویٹ بھی ہو رہا ہے ریگونل بھی ہو رہا ہے سیم سارا کوئی بی اے بی ایسی والا ہے بس کچھ بکس کا سلیبس چینج ہوئے باقی سارا الموسٹ وہی ہے ڈگری بھی دو سال آئی ہے سارا کچھ اینور سسٹم بھی مجود ہے ٹھیک ہے پرائیویٹ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کمپوزیٹ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ سارے آپ سے سیم ایسی جیسے بی اے بی ایسی بی کوم میں تھا ویسے ہی اے ڈی بی میں یعنی کہ اے ڈی اے ڈی ایس اور اے ڈی سی میں ہے تو آپ لوگ اب جو بھی آپ لوگ کرو گے وہ اے ڈی اے ڈی ایس اور اے ڈی سی کرو گے بی اے بی ایسی جس آپ لوگوں کو نام لیا جاتا ہے ویسے یہ نام اب ختم ہو چکا ہے دو ہزار اٹھارہ کے بعد اب بات کرتے ہیں ایم ایم ایسی کی ریگولر اگر بات کریں کالیج میں یا یونیورسٹی میں اڈمیشے لینے کے لیے وہاں تو بی ایس فیفت آفر ہو رہے ہیں اگر بات کریں پرائیویٹ کیونکہ پاکستان میں موسٹی جو پرسنٹیج ہے نا سٹوڈنٹس کی وہ پرائیویٹ پڑھتے ہیں ایم ایم ایسی کوئی اگر ریگولر بھی پڑھ رہا ہے تو اس کیوں خیال ہوتا ہے کہ نہ ساتھ کہنا کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ نہ ایک اور ایم ایگی ڈگری کر لی جائیں تو پرائیویٹ جو ہے نا بیسی کے لیے اچھی سی نوٹیفکیشن جاری کی ہوئی ہے لیکن جو پنجابی یونیورسٹی نے ریجسٹریشن اوپن کی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ ٹھوٹ ہے ٹھیک ہے وہ فیک نہیں ہے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے ساتھ کلیر کر دوں اگر آپ کا بی ای بی ای سی ای ڈی پی پنجاب سے ہے اور آپ نے ایم ای ایم ای سی پنجاب سے پرائیویٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک ہی بار ہوتی ہے جو آپ کی بی ای بی ای سی میں ہو چکی ہے وہی یوز ہوگی ایم ای ایم ای سی کے لیے اگر آپ کا پنجاب کے علاوہ بی ای بی سی لائے کلامہ ای کبھال اپنی یونیورسٹی کا ورچول یونیورسٹی کا بی zی ایو کا سرگوہدہ یونیورسٹی کا جی سی کا گجرات یونیورسٹی کا آئی اوبی یونیورسٹی کا اگر تو آپ نے ان کا ہے نا بی ای بی ای سی تو پھر آپ کو ریجسٹریشن کروانے پڑے گی تو آپ لوگ ریجسٹریشن کروانے ریجسٹریشن اوپن ہے باقی جو سٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ فیک ہے یا یہ ہمیں ڈگری نہیں ملے گی بہت سارے سٹوڈنٹ کے مائنڈ میں آ رہا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ کو ڈگری ملے گی سارا کچھ آپ لوگ کو ملے گا آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگ 2023 میں میں امیسی پنجاب یونیورسٹی سے پرائیویٹ کر سکتے ہیں باقی یونیورسٹیوں کو بہت جلد اچھی سی نوٹیفکیشن جاری کر دے گی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں گے لیکن فی الحال آپ لوگ کے لیے اپڈیڈ یہی ہے کہ جو ریجسٹریشن داخلے ہوں گے 2023 کے لیے تو ضرور ہوں گے تو آپ لوگوں نے لازمی اپلائی کرنا ہے آپ لوگ اپنی تیاری شروع کر دے آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے کونس سبجیکٹ میں آپ نے ایمی ایم ایسی کرنا یا ایڈی پی کرنا ہے تو آپ لوگ نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ساری اپڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے سکسیسفل گریجوئیڈ کو لازمی سبسکرائب کر اپنے مائنڈ سے نکال دیئے کہ غلط مہمی آپ کو ڈگری نہیں ملے گی یہ ہے وہ ایسا بالکل بھی نہیں آپ کو ڈگری بھی ملے گی آپ کا اڈمیشن بھی جائے گا سارا کچھ آپ لوگ کا ہو جائے گا دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا سکسیسفل گریجوئیڈ کو لازمی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ